نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لیے ناصر قاظمی کی زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں اور ویران سڑکوں پہ گزرا انہوں نے ایسی غزنیں لکھی کہ کئی گلوکار ان کا کلام گاہ کر مشہور ہو گئے ان کی قبر کے قطبے پر ان کا ہی ایک شیر درج ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا ویل سی پاڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہے انیس سو بیالیس کا واقعہ سامیہ کالیج لاہور میں آل انڈیا ریڈیو کے زیر احتمام ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد ہوا اس میں ہندوستان کے کئی نامی گرامی شاعر موجود تھے اور شرکا کی بڑی تعداد بھی موجود تھی سب اہلِ ذوق جمع تھے کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہ بچی تھی شورہ اپنا اپنا کلام سنا کر محفل لوٹ رہے تھے کہ مشاعرے کے دوران ایک سترہ سالہ نوجوان نے دھیمی دھیمی آواز میں غزل سنانی شروع کی جس نے سب کو چونکا دیا لوگوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا ناصر کازمی کچھ عباب نے مقرر مقرر کی صدائیں بلند کی تو نوجوان نے پھر دھیمے سروں میں غزل سنانی شروع کر دی وہ غزل تھی ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی ناصر کازمی نے بیسویں صدی میں نغمے کا نیا رنگ متعارف کروایا ان کی شاعری نے اس وقت کے بڑے بڑے شعراء کو متاثر کیا یہ وہ دور تھا جب فیض احمد فیض بھی غزل کہہ رہے تھے اس دوران ناصر کازمی کے نغموں اور غزلوں نے دھوم مجا دی ہر خاص و عام ان کے شعر گنگناتہ دکھائی دیتا اور پھر جب میڈم نور جہاں نے ان کی غزل گائی دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا آج مشکل تھا سبھلنا ہے دوست تو مسیبت میں عجب یاد آیا دن گزارا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا تیرا بھولا ہوا پیمان وفا مر رہیں گے اگر اب یاد آیا پھر کئی لوگ نظر سے گزرے پھر کوئی شہر ترب یاد آیا حالِ دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ نخصت ہوا تب یاد آیا بیٹھ کر سایہ ایک گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا اور پھر دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی اس جیسی لا زوال شاعری کرنے والے ناصر کازمی جنہیں رتچگوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے نے ایسی غزلیں لکھی ہیں کہ سننے والے ہر کسی کے دل میں لطیف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لیے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا میں باہر جاؤں کس کے لیے جس دھوپ کی دل میں تھندک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے اب شہر میں اس کا بدل ہی نہیں کوئی ویسا جانِ غزل ہی نہیں ایوانِ غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے مدت سے کوئی آیا نہ گیا سنسان پڑی ہے گھر کی فضا ان خالی کمروں میں ناصر اب شمہ جلاؤں کس کے لیے سادہ اور سلی زبان میں شاعری کرنے والا یہ عظیم شاعر ناصر قازمی جس کا اصل نام سید ناصر رضا قازمی تھا آٹھ دسمبر انیس سو پچیس کو امبالہ میں پیدا ہوا ان کے والد سید محمد سلطان قازمی فوج میں سبیدار میجر تھے والدہ بھی تعلیمی آفتہ اور امبالہ میں سکول ٹیچر تھی یوں وہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا بچپن بہت لارڈ پیار میں گزرا انہوں نے دورانے تعلیم ہی شاہنامہ فردوسی گلستان بوستان قصہ چہار درویش فسانہ آزاد علف لیلہ سرف و نہو اور اردو شاعری کی کتابیں بھی پڑھ لی کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی ان کا ترنم بہت اچھا تھا ناصر کازمی نے دسوی کا امتحان مسلم ہائی سکول امبالہ سے پاس کیا یہ کے لیے لاہور گرمنٹ کالج میں داخلہ لیا لیکن تقسیم ہند کے انگاموں کے سبب تعلیم چھوڑنی پڑی وہ آزادی کے بعد قسم پرسی کے عالم میں پاکستان پہنچ جتے لاہور میں انہیں پرانی انارکلی کی بھگوان سٹریٹ میں ایک گھر میں سر چھپانے کو جگہ ملی اور ساتھ جلائی کو ناصر کازمی کی شادی سید انوار الحق صاحب کی دختر شفیقہ بانو سے ہوئی ان دنوں ناصر کازمی رسالہ ہمائیوں کے مدیر تھے شادی کے بعد ان کی شب گردی کا سلسلہ کچھ کم ہوا اور حفیظ حشار پوری نے تاریخ کہیں شاعر شہر طرب شادان شدہ ناصر کازمی کے لیے اب آزمائش کا زمانہ تھا گریجویشن کرنے سے رہ گئے تھے مالی دشواریاں بڑھتی جا رہی تھی کچھ دیر تک والدہ کے زیورات بیچ بیچ کر گزارا کرتے رہے ناصر کازمی کو پائلٹ بننے کا شوق تھا اس کے لیے انہوں نے امتحان بھی دیا اور وہ امتحان میں کامیاب بھی ہوئے لیکن طبی معاینے کے بعد انہیں رد کر دیا گیا اس سخت مرحلے پر جبکہ سرکاری ملازمت کا ملنا ممکن نہ تھا ناصر کا عدبی ذوق کچھ کام آیا انہیں ریڈیو میں ملازمت ملی اور اوراق نو ہمائیوں اور خیال کی ادارت بھی کرتے رہے دس برس تک ناصر اسی گھر میں رہے اپنا بہت سا تخلیقی کام بھی انہوں نے یہی پر کیا شاعری کے پہلے مجموعے برگ نیے کے علاوہ نشات خواب سرکی چھایا اور دیوان کا کچھ حصہ اسی چھترے لکھا گیا اس لیے اس گھر کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے یہاں ناصر کازمی نے کئی برس وہ فن پارے تخلیق کیے کہ جنہوں نے اسے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ناصر کازمی کی زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں اور ویران سڑکوں پہ گزرا ان کی شاعری میں بھی ان تجربات کا ہی اکس نظر آتا ہے تقسیمہ ہند کے بعد کے اردو شاعروں میں ناصر کازمی کو جس قدر تیزی سے مقبولیت ملی شاید ہی کسی اور کو ملی ہو کئی دوسروں کے برعکس یہ مقبولیت دیر پا بھی ثابت ہوئی ناصر کی غزل نے پڑھنے والوں کو بہت کم وقت میں اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا ناصر کو عمر نے زیادہ محلت نہ دی محض چھالیس برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے لیکن ان کا کلام مدہوں کو آج تک برابر اپنے سہر میں جکڑے ہوئے ہیں ستر کی دہائی میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ایک غزل سنائی وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئی وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے امارتیں تو جل کے راہ کھو گئیں امارتیں بنانے والے کیا ہوئے اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بیبسی تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے لیکن انہوں نے چھوٹی بہروں کے ساتھ منفرد استعاروں سے یوں اپنے کلام کو سجایا کہ لا زوال شہرت ان کا مقدر بنی ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ نئے سن انیس سو چمون میں منظر عام پر آیا تھا جسے زبردست پذیرہ ہی نصیب ہوئی اس کے بعد پہلی بارش نشات خواب دیوان اور سرکی چھایا کے نام سے ان کی کتابیں شایع ہوئیں وہ ایک اچھے نصر نگار بھی تھے اور ان کے مزامین کا ایک مجموعہ بھی شایع ہوا ابتدا میں انہوں نے رومان بی نظمیں لکھی اور بعد میں غزلیں لکھنا شروع کر دی اور پھر انہوں نے غزلیں ہی لکھی انہوں نے ایسی غزلیں لکھی کہ کئی گلوکار ان کا کلام گا کر مشہور ہو گئے حسن و عشق ان کے پسندیدہ موضوعات تھے زندگی کے دکھ حسرتیں تلخیاں محرومیاں یاسیت اور کبھی کبھی ملنے والی خوشی کے لمحات کو بھی ناصر کازمی نے اپنی شاعری میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پر ہویا وہ روایتی شاعری سے انحراف کیے بغیر اپنے کلام کو جدید رنگ میں ڈھال رہے تھے اور دنیا کو نئے لب و لہجے سے آشنا کرتے چلے جا رہے تھے جو عام فہم اور نہایت دلنشی تھا یہی وجہ ہے کہ وہ عوامی حلقوں میں مقبول اور ہم اثروں میں ممتاز ہوئے ان کا ایک مشہور شعر پڑھئے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے وہ کوئی دوست تھا چھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے ناصر کازمی کی شاعری اردو شاعری کا سنہرہ دور ہے ان کی شاعری میں چاند رات محبت جدائی یاد اور تنہائی کے الفاظ تباتر سے ملتے ہیں ناصر کازمی ان لوگوں میں سے تھے جو کم عمری میں ہی اپنے فن کا لوہا منوا لیتے ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو دل فریب ہے ان کی شاعری کی ہی طرح یسے وہ کہتے ہیں آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں ناصر کازمی کو فطرت سے خصوصی انس اور لگاؤ تھا ناصر کازمی کی شاعری میں کبوتر اور ریل گاڑی کا ذکر بھی کافی ملتا ہے ان کو بچپن میں ریل گاڑیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کبوتر بھی رکھے ہوئے تھے ان کو کبوتر بہت پسند تھے جس کا اظہار ان کی کتاب پہلی بارش کے اندر واضح طور پر کیا گیا ہے کہ لال خجوروں کی چھتری پر سبز کبوتر بول رہا تھا ناصر کازمی ایسے شاعر تھے جنہوں نے اقبال کے بعد غزل کو نہ صرف نیا پیراہن اتا کیا بلکہ اسے استحکام بھی اتا کیا اردو شاعری میں ناصر کازمی کا نام تابندہ ہو پائندہ رہے گا پروفیسر احمد اکیل روحی نے ناصر کازمی کی شخصیت کا خاکہ نہایت خوبصورتی سے کھیج جائے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ناصر کازمی کے ساتھ محفل جمی ہوئی تھی اور وہ اپنے مخصوص انداز میں ہندوستان کے پرانے مندروں پروہتوں کہانوں اور نجومیوں کی بات کر رہے تھے ناصر کازمی نے سگرٹ کی راک گھاس پر رکھی چائے کی پیالی میں جھاڑی اور کش لے کر کہا میں نے ایک ایسے پروہت کو دیکھا ہے جو علم نجوم کا ماہر تھا جس کی عمر ڈیرڑ سو سال تھی دانت دوبارہ نکل آئے تھے اور دوبارہ سیاہ بال اگائے تھے وہ ایک مندر میں رہتا تھا مندر شفاف جھیل میں یوں دکھائی دیتا تھا جیسے دودھ کے پیالے میں کسی نے سرخ رنگ کا انڈا رکھ دیا ہو سنگ سرخ پر جب چاند کی گرنے پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سرخ جسم پر کسی نے سونے کی لکیریں کھیج دی ہوں ہم وہاں کنارے اور مندر کے بیچ پتھر کی سیڑھیاں تھی جن پر سبز کائی جمی ہوئی تھی ناصر کازمی رک گئے ایسا معلوم ہوتا تھا ناصر پھر رک گئے سگلٹ کا ایک طویل کشلیا اور خلاؤں میں گھور کر دیکھا اور کہا ایسا معلوم ہوتا تھا ہمارا اشتیاق اور ضبط تقریباً ختم ہو چکا تھا ناصر کازمی نے سگلٹ دور پھینکا اور لمبی سانس لے کر فقرہ مکمل کیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وقت ابھی ابھی یہاں پاؤں دھر کر گزرا ہے ہمارے آساب کا تناؤ ختم ہوا تو ناصر کازمی نے بات آگے بڑھائی ہم مندر میں داخل ہوئے بڑے بڑے ستون قداور جدنات کی طرح اکڑے کھڑے تھے سونے چاندی کے فانوس کی چمک دمک میں ہم سب گورے اور سنہری نظر آ رہے تھے مندر کے آخری کونے میں ایک روشنی کا حالہ نظر آیا ہمارے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے اس حالے کے درمیان آب نوز کی ایک چوکی جس پر چاندی اور سونے کی کیلے گڑی ہوئی تھی چوکی پر آلتی پالتی مارے یوگا کا آسن بنائے پروہت پیٹھا تھا اس کے سر کے بال زیادہ لمبے نہ تھے پلکیں بلکل سفید اور لمبی جو تھوڑی تک لٹکی ہوئی تھی حیرانی نے ایک بار پھر ہمارے دل و دماغ کو جکڑ لیا میں نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا تھوڑی تک ناصر بھائی ہاں بھائی جب اس نے ہمارے آنے کا سبب پوچھا تو دونوں ہاتھوں سے پلکیں اٹھا کر یوں سر پر رکھی جیسے کوئی مرکے کا نقاب چہرے سے پیچھے کی طرف پھینک دے اور جانتے ہو ان پلکوں کے پیچھے کیا تھا کیا تھا ہم سب یک زبان ہو کر بولے چھوٹے چھوٹے گڑھیں جن میں ایک ایک انچ کے دو سنہری سامپ پھن اٹھائے بیٹھے تھے ناصر کازمی نے بات ختم کی اور بس حیران اور گمسم چھوڑ کر باہر چلے گئے ہم سب بت بن کر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس گفتگو کے سہر میں آ چکے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مزید کہتے ہیں انگریز شاعر کولریچ گفتگو کرنے میں ایسی جادو گری کرتا تھا کہ پہاڑ جھک کر اور بادل قریب آ کر اس کی باتیں سنتے تھے ناصر کازمی ایسا ہی سخنصاز تھا جب بولتا تھا تو سمات سب کام چھوڑ کر اس کے روبرو کھڑی رہتی تھی چپ ہوتا تو کان بے چین ہو جاتے ناصر اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جھوٹ مبالغہ تحیر خوف اور کولریچ کی طرح ماں فوق الفطرت چیزوں کا استعمال کرتے تھے ناصر الفاظ کے حسب نصب سے واقف تھے اس لیے ان کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے شیر ہو نصر یا گفتگو انہیں الفاظ کو صحیح استعمال کرنے کا ہنراتا تھا فکرے کو ٹویسٹ دے کر کہاں روکنا ہے کہاں پنکچویشن ہونی چاہیے کہاں پر انکشاف کا فل سٹاپ دینا ہے ناصر کازمی اس ہنر کے ماہر تھے سجاد باقر رزوی ہمیشہ طالب علموں کی نئی کھیپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کرتے تھے کہ یارو لاہور کے اس گمبد بیدر میں جہاں جی چاہے جا کر خاک اڑاؤ مگر خدا کے لیے ناصر کازمی سے بچ کر رہنا اس کا ڈسہ پانی نہیں مانگتا اس کی باتیں سن کر پتھر بن جاؤ گے نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے دو مارچ انیس سو بہتر کو غزل کی دنیا کا یہ بیتاج بادشاہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو کر مومن پورا قبرستان میں سپردخاق ہوا گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ خوشی کی رتھو کے غم کا موسم نظر اسے ڈھونتی ہے ہر دم وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جان میرے تو دل میں اتر گیا وہ وہ میکدے کو جگانے والا وہ رات کی نین اڑانے والا یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ وہ ہجر کی رات کا ستارہ وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا صدا رہے اس کا نام پیارا سنا ہے کل رات مر گیا وہ وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سفر کیا تُو نے منزلوں کا تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ وہ رات کا بے نوا مسافر وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ ان کی قبر کے قطبے پر ان کا ہی ایک شیر درج ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا امید ہے آپ کو آج کا پاڈکاست پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ